ہی گائزن گرلز ویلکم بیک میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے 11th html5 and css3 canvass tutorial میں جو جس میں ہم html5, css3 and javascript کو use کرتے ہوئے different قسم کے canvass بنانا سیکھ رہے ہیں canvass کے اوپر gradient بنانا سیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے linear gradient کے بارے میں discussion کی ہے اور اب ہم focus کریں گے radial gradient یا circular gradient پہ تو یہ اس tutorial سے related code آپ ifactner.com سے download کر سکتے ہیں تو ہم اپنی discussion چاری رکھتے ہیں ابھی تک ہم نے ایک linear gradient بنایا ہے اور اب اسی file میں دوستوں ہم جو ہے اپنا ایک اور canvas element insert کرتے ہیں میں نے اپنے پرانے canvas کے code کو ہی html کے body tag میں copy کر لیا اور اس کو paste کر دیا اور simple میں نے اس کا جو id ہے وہ دے دی new canvas to اور اسی طرح میں نے head کے tag کے اندر style کو جو ہے پرانا جو میرا style تھا canvas new canvas کے tag کے لیے اس کو میں نے copy کر لیا اب میں نے بتانا ہے کہ اس canvas کو change کرو جس کی id ہے new canvas to اور اس کا background color just to be on a different side ہم کہہ دیتے ہیں black اور اس کا solid کا جو وہ color ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ باہر کا جو color ہے border کا color وہ ہو yellow اور 10 pixels وہ اپنے دوسرے جو پہلا canvas ہے اسے margin 10 pixels site پہ ہو تو اس کو ہم save کرتے ہیں دوستوں اور اپنے page کو جا کے refresh کرتے ہیں تو یہ میرا پہلا canvas ہے اور میں نے refresh کیا تو میرے پاس ایک اور canvas میرے پیج پہ آ گیا ہے جس کا border yellow ہے اور جس کا background black ہے تو اب اس canvas کے اندر ہم نے ایک radial gradient بنانا ہے تو radial gradient بنانے کے لیے میں اپنے style کے tag کو minimize کر دیتا ہوں head کے tag کو بھی minimize کر دیتا ہوں اور اب یہ جو میرا script کا tag ہے تو script کے tag میں میں نے آپ کو linear gradient کے بارے میں بتایا ہے اور اب ہم basically radial gradient کے بارے میں discussion کرتے ہیں تو basically ان چاروں لائنوں کو میں copy کر لیتا ہوں اور نیچے میں paste کر دیتا ہوں اور scroll down کرتا ہوں تو radial gradient کے لیے آپ create radial gradient کے ساتھ ساتھ اس کا radius 1 کتنا ہو اور کہاں تک جائے اس کا radius 2 کتنا ہو تو یعنی کہ x y position کے ساتھ ہم نے اس کی radius 1 کی position پہلے چھوٹے circle کی position اور radius 2 کی یعنی کہ بڑے circle کی position بتانی ہوتی ہے اور اسی طرح ہم نے add color stop method کے ساتھ ہمیں 0 اور color value دینی ہوتی ہے اور add color stop کے ساتھ ہمیں 0 سے 1 تک اس دوسرے color کی value دینی ہوتی ہے اور پھر اگر ہم نے fill style کرنا ہے یا stroke style کرنا ہے اس method کو use کرتے ہوئے ہم اپنے rectangle کے اندر circles کے اندر اور different objects کے اندر وہ color fill کر سکتے ہیں یا پھر ہم اپنے strokes کے color کو اسی طرح linearly change کر سکتے ہیں تو یہ explanation کے بعد اب ہم coding شروع کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں پھر سے پورے اگر پورا code لکھوں دوستوں تو میں کیا کرتا ہوں simple جو میں نے اوپر code لکھا تھا اسی کو میں copy کر کے paste کر دیتا ہوں تاکہ کیونکہ اس میں کوئی نئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو اس میں یہ ہی ہے کہ میں نے variable can اور variable can2 کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ document.getElementById کونسے canvas کی values تم اپنے اندر لے لو اور properties new canvas2 کی اور اسی طرح یہ جو نیا context جو اس کا نام ہم دے دیتے ہیں jctx2 اور اس نے کیا کرنا ہے کس کا context اپنے apply کرنا ہے can2 کا context اب اس کے پاس آ جائے گا اور اسی طرح ہم اس variable کا نام jgrd2 کر کے کہتے ہیں کہ jctx2 جو context ہے number2 اس کو use کرتے ہوئے تم نے کیا کرنا ہے جناب radial gradient بنانا ہے اور radial gradient بنا کے تم نے اب یہاں پہ xy r1 x1 y1 اور r2 کی values دینی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو تم شروع کرو radial gradient کیونکہ اب دیکھیں radial gradient جو ہے وہ یہاں سے تقریباً شروع کر درمیان سے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ radial gradient x axis پہ تم 100 سے شروع کرو y axis پہ بھی تم 100 سے شروع کرو یعنی کہ radial gradient تم تقریباً یہاں سے شروع کرو کہ x axis پہ تقریباً 100 سے اور y axis پہ تم تقریباً 100 سے شروع کرو اور جو smaller circle ہے جو کہ ہمارے پاس red color let's suppose ہوگا وہ solid جو ہو وہ 5 pixels تک solid ہو اس کے بعد اب جو ہے کہاں تک تم نے جانا ہے اس کو ہمیں کہتا ہوں کہ یہاں سے اس نے کتنے اور pixels لینے ہیں x axis پہ ٹھیک ہے جو یہاں تک اور y axis پہ کتنے pixels لینے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم نے وہاں سے 150 pixels x axis پہ جانا ہے اور 150 pixels اپنے radius کے لئے y axis پہ جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو تمہارا بڑا circle ہے اس کا radius ہونا چاہیے 100 ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم باقی چیزوں کو اس کو میں zero کر دیتا ہوں ریڈ کو کہ ہمیں transition ہوتی ہوئی نظر آئے اور جو دوسرا کلر ہے وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو دوسرا کلر گرین نہ رکھو تم تم رکھ لو blue ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریڈ سے blue change ہو اور اسی طرح آگے ہم نے gradient create کر دیا ہے radial اور اب ہم نے اپنے rectangle کو یا جو بھی ہمارا پاس چیز ہوگی اس کو fill کرنا ہے اس کے لئے ہم نے fill style کی property کے اندر ہم نے بتایا کہ تم نے کس چیز کے ذریعے fill کرنا ہے jgrd2 اور اوپر بھی آپ ان دونوں کو change کر دیں ٹھیک ہے جی اور jctx2 کیونکہ اب ہم نے ایک ہی page کے اندر دوسرا context use کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے نام change کر دیئے اور آپ اس کو ایک دفعہ save کر لیں اپنے page پہ جائیں اور یہ ہمارا جو page ہے اس کو میں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرا ایک red color کا circle بن گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو five pixels ہیں وہ red color کے ہیں اور یہ چیز show کر رہا ہے آپ اس کی values change کر کے دیکھ سکتے ہیں save کر لیں اور اس کو آپ refresh کریں تو یہ دیکھیں کہ اب جو ہے ہمارا red color زیادہ لے رہا ہے جگہ اور blue color کم لے رہا ہے تو اس میں basically آپ ان values کے ساتھ play کرتے ہوئے radial gradient بنا سکتے ہیں تو دوسرا آپ نے دیکھا کہ آپ کے linear gradient اور radial gradient میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان numbers کے ساتھ آپ play کرتے ہوئے آپ experiment کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید learn کر سکتے ہیں next tutorial میں ہم strokes کے اوپر stroke کے اوپر ہم اپنا gradient values apply کریں گے تو ملتے ہیں دوستوں next tutorial میں take care bye bye ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں